امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں خاص طور پر یہ جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے اس نے تو سب کو ہلا کے رکھ دیا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ نیکیڈ نیس کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے ہم لوگ اتنے بے شرم ہو چکے میں ہیں کہ پوری کی پوری جو چیزیں وہ سب نے نظر آ رہی ہے اور ہم نے الیکشن الٹا کے رکھ دیا ہے اور جناب جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدل دیا اور اقلیت جو ہے اس کا الیکشن میں جتوا دیا اس کو اور کوئی نوبڈیز پشٹ اباؤٹ اٹ اور سارے لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور مبارکیں دے رہے ہیں یہ ہماری حالت ہوگی بھی ہے اور یہ اسی حالت کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے بھی ہیں اچھا ایک ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی پی بھی سو کال اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جو بنائی گئے تھی اس کی اپنی کوئی سمت جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ آہ سنائے کہ کالز ہی نہیں لے رہے ہیں وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ٹی وی پہ کوئی آ کے ڈیفینڈ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نون لیگ میں زم ہو جائے گی کوئی کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ کا چکر ہوگا یہ کیا ہوگا اس کا بجردہ تجزیہ کریں گے اور ایک گوڈ نیوز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جنرل اسکری صاحب کا جو بیٹے جو آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ صاحب کے دور میں وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک خط لکھنے کے اوپر اور وہ اندر تھے سائی وال جیل میں اور بڑی ان کے اوپر بہت ہی برے حالات میں تھے تو وہ الحمدللہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے اس پہ میں محترم آرمی چیف صاحب کا شکریہ دا کرنا ضرور چاہوں گا کیونکہ یہ ایک اچھی خبر ہے تو میں سوچا کہ اب ساں ضرور شیئر کروں ساتھ ہی ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیتھ سیل میں موجود ہیں شہر یار راب شہیدی صاحب تو میرا خیال ہے کہ ان کو اوپر بھی تھوڑا سا رحم کیا جانا چاہیے اور باقی لوگوں پہ بھی جن کے اوپر ہیمن رائٹس کی تمام وائلیشنز ہو رہی ہیں اچھا اب امریکہ میں ایک پاکستان امریکن کانگریس ہے اس نے بڑا ویڈ قسم کا بیان جاری کی ہے انہوں نے کہا جی کہ کوئی ہیمن رائٹس وائلیشنز نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں اور بائیدن صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ فکر نہ کریں پاکستان بہت ہی زبردست کنٹری ہے اور پاکستان میں بڑے حالات ٹھیک تھا کہیں کوئی وہاں پہ ایچ آر وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل آپ نے سنا ہوگا کہ امران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ٹاکس کی آفر کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو جنرل آسیم منیج صاحب کو اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے سے ٹاکس کریں اب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا بھی ذرا بات کریں گے اور خاجہ سے صاحب نے اور چیز پاکستانی اس کی جو بیزتی کی ہے اس کے بارے میں بھی ذرا تذیعہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان تمام عمر پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں سینئر انیلسٹ جناب حیدر مہدی صاحب حیدر بھائی اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن بھائی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے ذرا تھوڑا سا اپ ڈیٹ دیں کہ یہ جو اس وقت آئی فائی آر کا ایک بازار گرم ہوا ہے بلکہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے آپ کے خلاف بھی ہے عادل لاجہ کے خلاف بھی ہے مہد پیرزادہ صاحب کے حوالے سے بھی ہے وجہت سعید اور اور پرانک کون کون ہمارے دوست سابر شاکر بھی ہیں تو یہ اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی آپ کو پاکستان سے کچھ معاملات جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہوا ہے جی صدر ہمیں بتائیں گے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے وقت میں تھوڑی سی تفصیل میں بات کروں گا کونٹیکس میں لیکن چوٹا صاحب کو بتا دوں میں نے بہت زیادہ لوگوں سے رابطہ کیا پاکستان میں لائر سے ایمننٹ جورس سے ریٹائر ججز سے جو کہ بہت ہی عالی عدلیہ کے ججز ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں اور اگر آپ نے اس کیس کو فائیٹ کرنا ہے تو آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے گا آپ کو پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا پھر آپ کو کیس میں جا کے کرنا پڑے کیس شروع ہوگا اور پھر آپ وہ بیل لے کے آپ کیس فائیٹ کریں ایک تو یہ طریقہ پاکستان آپ نہیں آ رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز کو کریں لیکن آپ دو چیزے ضرور کریں ایک آپ ایک ڈیٹیل لیٹر جو ہے اپنی طرف کا جو آپ کے لائل کی طرف سے اس کے ایسے چو پر ریویسٹیگیشن آفسر کو جائیں جس میں آپ اپنا لی آؤٹ کریں کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور جوٹی آ فائی آر ہے اور ساری ان میں سے ڈیٹیل کریں وہاں ڈیٹیل ابھی بتاتا ہے نہیں پھر یہ اس کو کاؤنٹر کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے دوسرا ان نے کہا ہے کہ آپ ایک آہ یہ نو جب جب بھی چلان کوٹ میں پیش ہوتا ہے تو آپ اپنا ایک لائر کہیں جب اس کا چلان کوٹ میں ہونا تو آپ مجھے کریں تو وہ جا کے آپ کے لیے آپ کو ریپیزنٹ کریں گی کہ آپ کی وہ باچی چطری آپ کو اپسکانڈر وغیرہ آپ کہیں میں باہر ہوں تو یہ تو ایک چھوٹے بڑھ اس کی ایک لارجر پکچر ہے جو میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا یہ جو آپ نے بات کیا رہی جی پاکستان امریکن کانگریز کی یہ میں بھی کچھ عرصے سے ان کو دیکھتا تھا یاری کون لوگ ہیں میں نے جب ان کو دیکھا نا جی تو یہ اتنی ان کی اب وہ ڈھکن کا لفظ بار بار آتا ہے لیکن ان کی ڈھکن قسم کی ویب سائٹ ہے جو کہ انیس سو ساٹھ کی بنی ہوئی ہے اور لاسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کی جو کوپی رائٹڈ لکھتے ہیں نا کوپی رائٹڈ فلانی نیچے ڈیٹ لکھتے ہیں وہ دوہزار آٹھ کی ہے ٹھیک ہے جی پندرہ سال پہلے کسی نے دوہزار آٹھ لکھیا اس کے بعد وردان آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں کوپی رائٹڈ 20 23 کئی تو معینہ بھی بتاتے ہیں ان کے جو ایک بڑی انٹریسٹک چیز میں نے دیکھی یہ کوئی فنکشن کرنا چاہ رہے تھے کیپٹل ہیل پہ تو میں نے بھی ان کے ویب سائٹ چھوڑ وہ نے کہا جی دس ایویٹ اس بین کینسلڈ دس یار ڈیو تو ایڈمنیسٹریٹیو ریزن ایڈمنیسٹریٹیو ریزن آپ کو پتہ ہے کیا یہ جاتے وہاں ان کو اتنی چھترال ہوتی وہاں سے جو پاکستانیوں نے ایک تو اول تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا جو جو انٹریسٹنگ بات ہے نا کہ ان کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں اور ان کی اگزیکٹیو بورڈ میں آہ بے تہاشا ڈاکٹرز ہیں اچھا ایک جگہ یہ کہتے ہیں جی اب یہ دیکھیں دو ہزار آٹھ کی نائم اور سو ڈالر سال کی میمبرشپ لیتے ہیں پتہ نہیں کرا تے کہیں یہ جا کے وہ بندو خان میں کھانا گلا دیتے ہوں گے سال میں ایک دفعہ کسی کو یا کسی پیٹل میں بچ آن ای سیریس خط لکھا دیکھے جی پہلے وہ جا کے مسعود امبیسٹر مسعود کو میں نے انہوں نے کہا جی یہ پانچ سو کی ہماری لسٹ ہے اس میں ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اب بتائیں انہوں نے کہا نے جی ایسی کوئی بات پھر ابھی انہوں نے کہ اتنا سخت خط لکھا ہے پائم منسٹر کو شباز شریف کو کہ آپ کا جو یہ خواجہ عاصف ہے اس نے یہ کیا آہ بہودہ آہ گالی نمات تقریر کیا ہے آورسیز پاکستانی کے ہم اپولوجی آپ سے مانگتے ہیں اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اس کو ریموو کیا جا ہے ایک جگہ یہ ستائیس ہزار ڈاکٹر سے اپنا ہاں ایک جگہ یہ چھے ٹٹ پنجی ہے یہ ایگزیکٹیو کمیٹی دو ہزار آٹھ کی ویب سائٹ نہیں اپ ڈیٹ ہوئی ہی اپنا فنکشن کٹ گیا آئی تینک یہ کہہ دے نا سفر بٹا سفر بٹا سفر بٹا سفر بٹا سفر لیکن یہ میں یہ میں لیٹر ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے نے یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا اس ایکسپریس میں انہوں نے ایکسپریس میں لگائی ہے اور یہ یہ آپ میں پاڑ کے آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان امیریکن کانگررز جو ہے اس کا جو بائیڈن کو خات لکھا ہے اور پاکستان کا خلاف انسانی حقوق پر مبنی افواہوں کی تردید کی ہے پاکستانی امیریکن کانگررز نے خات میں لکھا کہ حالی میں ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ اناصر نے پاکستان پر کچھ اناصر نے یعنی اپنا� desperately یہ کچھ اناثر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے جو کہ بالکل بے بنیاد اور ذاتی مفادات پر مرکوز گروہوں کی طرف سے غلط معلومات پر منحصر ہے اب یہاں پر پوری تفصیل انہیں دیئے کہ جی نو مہی کے یہ شار پسندی کے واقعات ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا تو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ صورتحال ہے جو یہ کر رہی ہیں میں صرف ان کا بتا دیتا ہوں کہ ان کے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر یونس چودری اور ان کا ٹیلی فن نمبر یہ ان کی ویب سائٹ سے میں لے رہا ہوں کوئی ایسی تخریب کاری نہیں کر رہا ہاں ان کی ویب سائٹ پہ ان کا نمبر ہے جی 404-695-2423 جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں ان کا نام ہے یونس چودری ان کا ایمیل ہے یونس چودری وائی یو این یو ایس یونس اس کے بعد سیم لائن میں چودری ایس ایچ او یو ڈی ایچ آر وائی ایڈ جی میل ڈاٹ کوم اور یہ اور یہ بہت ہے ہم ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ یہ ہم کوئی ان کی پریویسی کو نہیں بریج کر رہی ہے یہ یہ میڈیا بھی ہے سر یہ 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 سر ان کی ویب سائٹ پہ ہے اور ان کے چیئر میں نے ڈاکٹر اشرف تور صاحب ہے بورڈ آف ٹرسٹیز ان کا جی نمبر ہے ایٹ وان فائیو تھری فائیو تھری فائیو زیرو تھری نائن میں یہ نمبر اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کانگریس ہے تو امریکن جو پاکستانی ہیں جو اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے متعلقوں سے رابطہ کر لیں اور ان کا جی ان کا جو ایمیل ہے وہ ہے تور ٹی او آر ٹی او آر فور ٹو ٹری سیون ایٹ سکس ایٹ او ڈاٹ کوم ویسے اگر یہ جانا چاہتے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ ہے پاک یو ایسے پی ای سی یو ایسے ڈاٹ اور پی ایسے ڈاٹ یو ایسے ڈاٹ اور وہاں جا کے جی ان کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی چلا جائے گا یہ جی انہوں نے اپنی یہ یہ اپنی جو ہے نا جی یہ کینسل کر لیے جی یہ یہ کینسل اچھا وہ جو فنکشن تھا فنکشن تھا جی اچھا لیکن لیکن جو اپنا کہاں بتا رہے تھے اپنا کا جو لیٹر ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اس کا اس کا واقعتاً آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایپسلوکلی سر ستائیس ہزار ڈاکٹر آپ کو پتا ہے کہ جو یہ وہ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ جو ڈاکٹرز ہیں ڈیر نیٹ ورث is آور آہ ٹاپ ہنڈرڈ ڈاکٹرز کی نیٹ ورث is آور ٹو ہنڈرڈ بلیئر یا ٹاپ ٹو ہنڈرڈ اتنا پیسہ ہے یہاں کے لوگوں کے پاس جو کہ چیک بک تیار لے کے بیٹھیں کہ عمران خان آئے گا تو ہم پاکستان میں یہ پیسہ ڈالیں گے تو خیر یہ تو آہ یہ تو جنگ چلتی رہے گی جی یہ آہ پیک شیک والی اچھا جی دوسری جو آپ نے بات کیا نا حسن اسکری کی ہاں بہت خوشی گھر آگے بہت افسوس ہوا کہ ایک آہ یہ پاکستان کی فوج اور آہ کمر جعوید باجوا کے بہت بڑا کالا دھبا ہے ایک بیچارے بلکل معصوم سیولین لڑکے کو انہوں نے اٹھایا اور صرف لیٹر لکھنے کے اوپر کو لیٹر لکھ رہا اور لیٹر کیا اس نے بھیج دیا کہ جی آپ نے غلط کیا آپ نے extension کیا آپ کو اس نے کوٹ مارشل کیا اس کو پانچ سال قید آہ کی دی سزا ہے اس کو سائی وال جیر میں رکھا جہاں پر ٹیررسٹ کو رکھا جاتا ہے اس کو اور اسلامباد ہائی کوٹ نے بے آہ بہت دفعہ کہا کہ اس کو پنڈی میں لے کے آؤ کہ اس کے ماں باپ اس کو مل سکیں یا لاہور میں آہ ادھر اڈیالا میں وہ نئی ہوا اور آخر یہ ہوا ہے یہ اس کا سیرہ بالکل آسم منیر کو نہیں جاتا آسم منیر کو بالکل آپ نے شکریہ ادا نہیں کرنا ہے یہ آپ کو آسٹریلینز کو کرنا ہے آسٹریلینز کی سینٹ میں آسٹریلینز کی پارلیمنٹ میں آسٹریلینز کے فورنڈ منسٹر نے اتنا شور مچائے ہے اس کے متعلق کہ اس آدمی کے جو ہے نا ہوا نکل گئی تو اس کو مجبوراً آہ ٹھلینا پڑا ہے شاید اس کے چار پانچ سن ہو بھی گئے ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا یہ بہت بڑا کالا دھمہ ہے آہ اسرار بھائی پوری آہ 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 آفاج پاکستان کے ضمیر پر اس کے جرنلوں کے ضمیر پر اور خاص طور پر کمر جاوید باجوا کے ضمیر پر میں نے آج اس کے اوپر ٹویٹ گیا تھا میں نے کہا یہ زخم جو ہے جو اس کو لگا ہے اس کے ماں باپ کو لگا ہے اس کی فیملی کو لگا ہے وہ کوئی اس کا آہ اس کو لیکن اس میں ایک چیز ایک چیز ہمیں ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ ہوا تھا نا معاملہ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کا ملٹری ٹرائل ہونے کی اجازت دی تھی تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کمپرمائز کرتے ہوئے بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کیا کمپرمائز کرتے ہیں جو کہ پھر بعد میں ہمیں ہونٹ کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ویسے نوئنگ عبران ابو کی کوئی تعریف نہیں میں کر رہا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی ٹرائل ہوئی ہوگی میں بھی آپ کو پتا ہوں لیکن لیکن آہ ہنڈیٹ پسنٹ آہ ہنڈیٹ پسنٹ کہ کس بیسز پہ ایک سیبلین کو آپ نے ایک کوٹ مارشل کرنے کی آج آپ خود کہہ رہے ہیں نا آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹی کوٹ میں نہیں ہونے چاہیے اگر اسے تب سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ غلط باتیں ہم نہیں کرنے دیں گے بلکل 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 it comes back to haunt you جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو پاکستان کے اندر یہ ایکسپوزر ہوا ہے تو کچھ عمران کے اپنے بھی کپڑے اترے ہیں مطلب کہ ہم تو کہتے ہیں نا باقیوں کے کپڑے اترے ہیں اور ننگاہ کر دیا سب نے آگا اس کی اپنی جو ہماقتیں ہیں وہ بھی ننگی ہو کے اس کے سامنے آئی ہیں اور اللہ کرے اس کو بیسکلی اتنے بڑے بڑے کمپرمائزز کی ہیں اس نے جی جی بلکل اب اب بلکل صحیح کر اب آئی پی پی یہ آئی پی پی تو مجھے وہ میں آج نا وہ اچھا بائی دو میں مین سٹریم میڈیا نہیں دیکھتا وہ کوئی لگا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کس کا بلوگ دیکھ رہا تھا تو وہ ختم ہوا میں کچھ اور کام ہوئے تو وہ اس کے بعد وہ دوسرا آٹومائٹک نہیں چل پرتے نا وہ چل گیا کاشیف عباسی اور آن چودری کاشیف عباسی نے اس کو پٹخا پٹخا کے پٹخا پٹخا کے آن چودری کو ہر دو مینٹ وہاں اٹھا کے لیچے بیکتا تھا وہ پھر اٹھتا تھا بچارہ کپڑے جھاڑ کے پھر کاشیف عباسی دیکھیں ابھی ہم نے بات کی نا یہ بھی خان صاحب کا ایک توف ہے اس طرح کے توفے بھی عمران صاحب نے ہمیں دیئے جن کو مطلب these were nobody's اور عمران نے ان لوگوں کو کیا سے کیا بنا دیا اور پھر دیکھیں کیا انہوں نے کیا کیا رکھتیں کیے ان کی بھی دیکھیں محسن کشی کا علم دیکھیں کہ ایک شخص نے آپ کو from nobody to یہاں تک آپ کے لے کیا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کی یہ توفے بھی تو عمران نہیں دی ہے نا ہمیں جی دیکھیں بینا آئی we have to be a little gentle on عمران ٹھیک ہے he's not a perfect guy لیکن آپ اس کی مردم شناسی کو بالکل question کر سکتے ہیں میں بھی کرتا ہوں میرا جگڑا ہی ان کا جو میرا دوہزار اٹھارہ میں ان سے جگڑا ہوا تھا نا ریپیٹ نہیں کرتا سب کو پتا ہے کس وجہ سے ہوا تھا وہ ہوا ہی اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے میری نظر میں ایک بہت غلط آدمی کو اپنا special assistant بنا دیا تھا جس کے پاس کوئی اہلیت نہیں تھی ان تین شعبوں کی جو انہوں نے ان کو دیا تو مجھے کہتے ہیں کہ learn some humility جب میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ تو نواز شریف سے بھی آہ میرا خیال نواز شریف سے بہتر ہے انہوں نے کہا کیوں میں کہا اس لیے کہ اس کی تو بیٹی ہے مریم اس کو آگے کرتا ہے آپ نے تو اس کو کیا جو اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا learn some humility تو میں نے کہا who look is talking لے کے دیکھیں سر یہ یہ minor infractions ہیں میں آپ کو بتاؤ امران is a patriot he is a passionate leader he is an idealist اس کی personal کو تائیں ضرور ہیں اس کی آپ بہادری کا اس کی جس جا فشانی سے جتنے وہ زبردست طریقے سے اس وقت پاکستان کے لیے جہاد کر رہا ہے ایک ازاد جمہوری پاکستان آہ تو ہمینہ i hope he has learnt his lesson کہ یہ میں نے جو ڈکن کے سامنے پالے تھے اور دیکھیں میرا جو point of view ہے نا میرا point of view صرف اتنا ہے حیدر بھائی کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو ہانٹ کرتی ہیں اور in a big way کرتی ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ کی غلطی ہوتی ہے نا وہ غلطیوں کی بادشاہ ہوتی ہے جو بالکل صحیح کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں اور 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 غلطیوں کی بادشاہ اب اس کے سامنے آ رہی ہے نا آ رہی ہے آ رہی ہے لیکن میں میں آپ کو بتاؤں میں آ میں اس کو ہر وقت وہ ایک جب بھی آپ یہ بات اس طرح کی کرتے ہیں نا کہ یا کوئی اور کرتے ہیں کہ کوئی باجوا کو کیوں extension کی دیکھیں کیا کیا باجوا نے اس کے ساتھ دیکھیں جی اس نے عاصم انیر کی کو کیوں نہیں روکا دیکھیں عاصم نے کیا کر لیا دیکھیں جی اس نے کیا یہ ڈھکن فواد چودری مہدری یہ وہ فردوس آج میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی مجھے اس میں اندر بہت زبردست بہتری نظر آ رہی ہے وہ بھی گندے ہوئے ایکسپوزیں اس کو بھی اپنا ایکسپوزر ہوا کہ میں نے کتنی بڑے بڑی ہماقتیں کی ہیں تو میں سر میں ابھی میری سکسٹی سیون ایرز ہے میں روز میری بچے میری ہاں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ پاپا آپ نہیں مجھے سکاتے ہیں میری ساں اہدر بھائی ذرا الفاظ ٹھیک کریں یہ آپ گالی گلوچ مت دیا کریں سیکھتے ہیں نا سر میں تو برادر ہے نا پیل کرتا ہوں نہیں نہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں مطلب میں ہی رکھتا ہوں کہ ہم اس عمر میں بھی سیکھتے ہیں ہم اس عمر میں اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرتے ہیں اپنی گھلتیوں سے سیکھتے ہیں کہ آگے چلنے والی جیتنی ہماری زندگی ہے وہ ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں تو ای تنگ ویل ہیویل ہیویل ہیو ہیویل ہیویل ہیوگی ڈی برانگ اور اب دعا یہ کرنی جائے کیونکہ لیسن سیکھیں ہوں اس میں لیسن سیکھیں اور اس کا ایک بہت قریبی جانے والا وہ کہتا ہے اس کے اندر remarkable ability ہے to unlearn and relearn پرانی چیزیں جو غلطی ہیں تو ان کو بھول جاتا ہے اور دور کرتا ہے اور نئی چیزوں کو سیکھتا ہے تو اب اس پہ چلتا ہے اچھا جی یہ ذرا تھوڑا سا IPP کی بات آپ کر رہے تھے تو وہ اتنی بڑی پارٹی بنائی میں نے کہا وہ پٹھا پٹھا کے پھیکا اس کو آن چودری کو اس سے آپ کو پتہ ہے کاشے عباسی جب وہ اپنی وہ خبی دکھا کے سجا سجا دکھا کے مسکرا کے پھر مکہ مارتا ہے پھر نیچے پیٹ میں تھوڑا دیتا ہے تو وہ تو آن چودری کو ناساس آئے یہ نہیں چلنے والی یہ کیسے میں نے جاگیر ترین کو دو تین رفتے پہرے جب ہی کر میں کہا جاگیر ترین تیرہ میں پرانا ویل ویشر تھا دوست بھی تھا یہ تو مت کر تاریخ مہت ظالم ہے تیرے ساتھ بہت برا ہوگا مت کر میں تو خیر ایک بہت ہی چھوٹا سا ادنا آدمی اتنے سا ہوں کہ عرب پتی کرو پتی یہ کہا اگر یہ اس طرح کے کرا لیں جس کی میں تھوڑی سی بھی بات کروں گا شاید پندرہ دیت تیس سیٹل کو دے دیں آن چودری کہتا ہے آپ دیکھیں گے کتنے اور الیکٹیبلز جوائن ہوں گے ابھی تک وہ الیکٹیبلز کے اس میں ہے وہ بار بار الیکٹیبلز کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا اچھے سیاستدان یا اچھے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے الیکٹیبلز آئیں چھوٹی سی بات کرتا ہے چلو سار بھائی جو اوورسیز پاکستانی ووٹ ہے نا اس کے اوپر بہت کام کیا پی ٹی آئی میں اس کی میں جو ایک ان کا ایک آدمی تھا جس نے سارا اس کو پروجیکٹ مینج کیا وہ کہتا ہے میرے پاس سب سے زیادہ اس پہ جو ریزسٹنس آئی وہ پی ٹی آئی کے لیڈر سے آئی بڑا حیران ہوا کہ نئی اوورسیز پاکستانیوں کو وہ ہے کہتا ہے مجھے پتہ چلا کہ ہر اوہ الیکٹیبل کا ایک مخصوص ووٹ ہوتا ہے نا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کونسیچونسی میں نواز کا کتنا ووٹ ہے اور عمران کا کتنا ووٹ ہے میرا ووٹ اس سے مل کے میں جیت جاؤں گا جہاں وہ اسیسمنٹ کرتا ہے نا کہ میں ان کے ووٹ سے اپنا ووٹ ملا کے جی جاتا ہوں وہ اس پارٹی کے ٹکٹ کے پیچھے بھاگتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ سے ایک سو اکاسی سیٹوں کے اندر الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں پڑتی دو سو بہتر میں سے ایک سو اکاسی سیٹوں میں الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے تو الیکٹیبلز فارغ ہو گیا پاکستان کی تمام سیاست دفن ہو گئی الیکٹیبلز والی یہ اتنا بڑا اور عمران کو پتا اور اس لیے انہوں نے ختم کہ جب بھی آئے گا آپ دیکھیں گے یہ سارے اپنی موت مرے گی جس طرح یہ آئی ٹی بھی مرے گی اور چودری وغیرہ اچھے سکر میں نا ایک آج میں بڑا سوچا تھا آپ کے پروگرام میں نے کہا کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں ایک ہمیں ایک خچہ ہے کہ جون نائنٹینز کو عمران کی بیل جو ہے اس کا آخری دن مجھے بہت خچہ ہے مجھے بہت ایک انٹیوشن بھی ہے کچھ خبر بھی ہے کہ یہ انیس کے بعد شاید انیس جب بیل کیسے لو اس کو ارسٹ کر لیں گے اور اس کو یہ ملٹری کوٹس میں لے گی آئی اور میں اسیسمنٹ کس بیسیس میں کر رہا ہوں سار بھائی کہ میں نے نا پورا اپریل مائی سے نا ابتہ کے تھوڑا جلدی سے گیل اپ کیا میں نے کہا یار تو گیل اپ مجھے نظر آئی کہ اصل اس کی جو مدماشی ہے شروع ہوئی پچیس مائی سے پچیس مائی کے بعد ہم نے دیکھا پچیس مائی کے بعد دیکھا عشر شریف کا قتل دیکھا پھر عمران کی اوپر اٹیمپٹیڈ اسیسنیشن ہم نے دیکھی اس کے بعد بڑی ریپیڈ لی نا اسکلیشن شروع ہوئی جب آسل نے ٹیک آور کیا اور وہ جو ریپیڈ اسکلیشن تھی نا اس کا آپ نے دیکھا جو کریک ڈان ہوئے نائیتھ لے کے بعد اور اس سے اس سے پہلے انہوں نے سواتی والا آپ نے دیکھا گیل دیکھا پھر آپ نے تیس ہزار بندوں کی ریسٹ دیکھی عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم نے وہ دیکھی پھر عمران ریاض خان کا غیب ہو جانا اور مجھے تو بہت خطرہ ہے اس کی جان کا سمی ابراہیم کا اور یا مقبول جان کا آہ لوئرز کو اٹھا لیا اور آہ آہ نو مہی کا واقعہ ہوا اس کے بعد پوری پی ٹی آئی کو تیسنیس کر دیا اس کے لیڈرز کو ہٹوا دیا اس کے ورکرز کو ریسٹ کر دیا عام لوگوں کیا وہ ابھی میرے پاس ایک فون آئے ایک ہماری دوست ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بہت دوست ہیں کہتی ہے اتنی شریف ڈاکٹر ہے چپ رہتی ہے جاں کے بس کھڑی ہو جاتی تھی جلسوں میں نہ کچھ کرتی تھی نہ ٹویٹ کرتی تھی اس کو اٹھا لیا اس کی نوے سال کی ماں گھر میں چھوڑ گئی اس کی اکیلی بیٹی ہے بکاوز سنگل مادر ہے وہ نہیں کہتی ہے وہ منتے کرتی رہی روتی رہی پھر قائدی عظم کی تقریریں ان کو سنائی ہوتا ہے کہتا ہے وہ پلیس والوں نے شرم آ کے اس کو واپر چھول دی ہے وہ اب بھاگ گئی تو یہ جو آپ سارا جو میں یہ میں نے خاکا آپ کے سامنے کیچا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں لوگوں کو ڈراؤں گھمکاؤں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی ایک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اندر بالکل جو ہے ایک دہشت ایک خوف ایک خوف احراس کی ایک ایسی فضا ہو جائے کہ جس طرح وہ معید اپنے وی لوگ میں کہا ہے کہ قبرستان جیسا سناٹا ہو جائے ٹھیک ہے جی اور اور اس قبرستان جیسے سناٹے میں انہوں نے کہا کہ ہم فوجی جرنیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم جت شویب کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم آرمی چیف کی نواسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تمہاری بین ابیویوں بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی نے بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے پیچھے آگئے یہ پانچ سو آورسیز کی لسٹ بنائیں اور یہ جو ساتھ ہم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز اٹھاتے ہیں تو انہوں نے ہر طبقہ فکر کو انہوں نے نشانہ بنایا ٹھیک ہے جی عام شہری کو سیاسی ورکر کو سیاسی لیڈر کو سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سب سے بڑی جماعت کو اپنا ادارہ فوج کو فوج کے ریٹائر افسروں کو سرونگ افسروں کو کسی کو نہیں چھوڑا پھر آسی مدیر پولیس کے پاس جا کے ان کو رشوت دی کے پی پی پولیس میں اور پجاب پولیس جا کہتے ہیں تم سے سیکھنا چاہیے کروڑا روپے انہوں نے کیا ابھی سارے کا اگر آپ مجھے اگر آپ یہ سامنے کی طرح یہ پکچر دیکھیں نا جی تو آپ کو کیا نظر آتے ہیں کمپلیٹ سائلنس کریک ڈاؤن پاکستان میں بار کے لوگوں کو بھی چھپ کر آؤ پھر میں عمران کو آریسٹ کروں گا لوگ نہیں نکلیں گے میں پھر الیکشن آناؤنس کرواؤں گا عمران کو ملٹری کوٹ میں ٹرائے کروں گا اور یہ میں الیکشن کر کے میں ایک ایسی لولی لگڑی حکومت بنا کے اور میں آسیم منیر پیچھے جنرل سی سی کی طرح بیٹھ کے پاکستان کا سٹرانگ مین اور معیشت میں ایسے ٹھیک کروں گا کہ مطلب میں نے کسی پوچھا ریکوڈے کا اور یہ بلوچستان کی منرلز کا کیا پوٹیچنل کا جی سیون ہنڈرڈ بلیٹ کیونکہ ہمیں پتا ہے بہت لوگوں نے کھا یہ اس کے دماغ میں کسی نے ڈال بھی ہے کہ یہاں سے جو پیسہ آئے گا نا تمہیں کہیں سے کوئی ضرورت نہیں ہوگی معیشت ٹھیک ہو جائے گی لوگوں کے روزگار ہو جائے گا کسی نے نہیں سیاست میں اثر دیموکریسی رول آف لاؤ یہ سب بکواس ہے یہ ہو جائے گا تمہارے پاس بھی بہت پیسہ آئے گا فوج بھی ایشی کرے گی تمہارے اتیار بھی تم خریدتے رہنا جتنے تم نے جتنے تم نے کاروبار کرنے جتنے پلوٹ تم نے دینے کرو گو تمہیں کوئی ہے this is the game plan یہ میں بڑی آپ کو ایک simple لفظ میں بتا رہا دیا اور انہوں نے جو superior judiciary کو جس دراغ دھمکا کے چپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ وہ جو عورت ہے ہلالی مطلب نونی ہے سر سالی دنیا کو پتا ہے ابھی بنی ہے پشاور آئی کورٹ کی چیپ جائیں ابھی اس کو آپ سپریم کورٹ میں لیا ہیں تو آپ نے اس کورٹ کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ بندیال آئے گا وہ بھی ہمارے کابو میں آئے لطیف کونسا صاحب نے اتنی دھواندار ایک تقریر کی لاہور ہائی کورٹ بار اسوشیشن میں آج صبح ٹھیک ہے نہیں پاکستان اس کے بعد ان کے گھر پہ فائرنگ ہو گیا حملہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اوئی تم جو کہتے ہو کہ کور کمانڈر گھر کے اوپر آگ جلائی ہے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے مجھے بتاؤ جنہوں نے آئین توڑا ان کا کون ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے گا ان کا بھی تو کریں جنہوں نے نووے دن میں الیکشن نہیں کرائے ان کا بھی تو کریں جو شروع سے لے کر اب تک آئین توڑ رہے ہیں ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے گا سار بھائی پاکستان is effectively formally a dictatorship only one man rules in Pakistan his name is اسیم منیر left general retired اسیم منیر اور میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں یہ غیر قانونی غیر آئینی آئرمی چیف ہے یہ دس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو ٹی جی آئی ایس آئی بنا تھا یہ نو اکتوبر دوزار بائیس کچھ کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس کے ساتھ باقی جو پانچ left general's تھے وہ سارے کہ سارے یا ستمبر میں یا اکتوبر میں ریٹائر ہو جئے ماں سوائے ایک کا وسیع مختلف جو کہ نوویمبر کی شروع میں ہوا تھا یہ بندہ پتہ نہیں ستائش نوویمبر کیسے پہنچا یہ تو ویسے ہی غیر قانونی آدمی ہے تو اس کی وجہ سے اس نے اور دھونس کیا ہے اور مدماشی کر رہا ہے یہ فوج پہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کر رہا ہے انٹرنلی بھی کر رہا ہے اور یہ سنگل من ڈکٹیٹرشپ پاکستان is today effectively under a military ڈکٹیٹرشپ یہ لوگوں یہ تو بیسیکلی یہ بیسیکلی جو آپ نے بتایا ہے اللہ دیف خوصہ صاحب کے حوالے سے یہ تو پھر اتظار حیثن صاحب کو بھی ایسی چلا گیا نا تو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا اب یہ جتنے بڑے بڑے ہیں دیکھیں جی لتیم خوصہ صاحب اور اتظار حیثن صاحب کے لیے میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے جو سب سے بڑا ان لوگوں سے گلا ہے نا انہوں نے ایک ایسے پارٹی کے لیڈر کو سپورٹ کیا جو پاکستان کا گھٹیا ترین کرپٹ ترین آہ ڈاکو تھا آسف زتانی ٹھیک ہے جی یہ یہ جس طرح آپ امراض کا کہہ رہے تھے نا یہ ان کو ان کی جو آہ حرکتیں تھی ان کے جو فیصلتیں اور ان کی جو چوائسز تھی نا ان کو بھی ان کو آکے ہوت کریں تو مجھے یہ لوگ کہتے ہیں جی میں بار بار آسف نہیں ان کا کیوں کہتے ہیں کہ وہ ریٹائرڈ ہے ریٹائرڈ ہے کوئی اور بات کریں میں نے کہا یہ اب چسکہ لینا ہے تو نیٹ فلک جا کے نہ کوئی فلم دیکھ لوں اسرار بھائی مجھے بتائیں میرا اگر باپ یا میری ماں یا میری بیوی یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا بھائی یا میری بہن قتل ہو جائے اغواہ ہو جائے اس کی عزت لوٹ لی جائے تو میں ان کے جو قتل یا غوا یا جو ٹرچر ہے یا عزت لوٹے والے کی بات کروں گا اس کے پیچھے کروں گا یا میں جا کے بدو خان کباب کھاؤں گا مجھے یہ بتائیں یہ لوگ کیا یہ چسکے لیتے ہیں پروگرام جو میں نے کہتا ہے آپ نے چسکے لینے نا آپ جائیں یار کچھ اور کو یار کسی اور کا پروگرام بھی میں لوگوں کو ہر پروگرام میں یاد دلاؤں گا کہ نو مئی کا جو اٹیک ہے یہ فوج کا کرایا ہوا عاصم منیر کا کرایا ہوا اٹیک ہے کہاں تھی qrf کہاں تھی فوج کی پوسٹ کہاں تھی گیریزن ہے سر پہلے تو فوج پر آئیں پہلے تو فوج پر آئیں کہاں تھی گیریزن سیکیورٹی ڈیوٹی پر جو یونٹ تھی کہاں تھی جو سر یہ فلیک سٹاف ہاؤنز میں نا ہم اس کو کہتے ہیں دو بائی بارہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے دو بائی بارہ کا مطلب ہے کہ جی ایک نائب صوبدار یا اولدار ہوتا ہے اس کے ساتھ چھ سپائی سپائی ہوتی ہے یا نائب صوبدار یا اولدار ڈیوٹی پہ ایک بائی چھے ہوتے ہیں مطلب ایک ہوتا ہے چھے بندے بندکے لے کے ہتیار لے کے ایک بائی چھے سٹینڈ بائی پہ دو بائی بارہ ہر وقت ہوتی ہے صوبہ شاہ جب حلاف خراب ہو جائے ڈبل ہو جاتی ہے ٹرپل ہو جاتی ہے زیادہ ہو جائے ایک کمپنی ہر وقت تائینات ہوتی ہے تین کمپنی ارسٹ میں ہو جائے ایک بندہ نظر آ رہے دو بندے نظر آ رہے ہیں جب وہ ویڈیو جائے وہ کدھرے چھے بندے وہ کہاں تھے وہ کھڑ کے ہاتھ کس نے توڑی یار وہ بچارہ کور پہلے ٹوٹی پہلے ٹوٹی پہلے ٹوٹی یہ ساری جو چوکیاں تھی انہیں بندے کیوں غیب ہو گئے اس کی جو گارڈ بٹیلین کے لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے اس کے چیف آف سٹاف نے اس کے فون کا کیوں نہیں جواب دیا فائر برگیڈ جب آگ لگی صحیح یہ دوپیر کے گئے گئے ہیں یہ شام کو آگ لگی ہے چار پانچ گھنٹے آگ لگی ہے کوئی پولیس نہیں پہنچی کوئی رینجر نہیں پہنچی کوئی فوج کی نفری نہیں پہنچی کوئی بھی نہیں پہنچا پانچ بے اس کے پانچ سو پر آگے پوری پولیس کی ایک بٹس ہے نہیں یہ کہہ رہوں کہ یہ لوگ گندے گھنگے بہرے مت بنے یہ جنہا اوس جنہا اوس کی جو یہ انہوں نے رٹھا لگائے ہوا کوئی جنہا اوس نہیں تھا پاکستان فوج نے اس گھر پہ قبضہ کیا جب انگریز گئے انہوں نے گھر واپس دیا پاکستان 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 نیل تھا انگریزوں کا اس کا گھر تھا تو کدھر تھی کیوہر ہے کدھر تھی گیریزن ڈیوٹی کی کدھر تھی پولیس کدھر تھی رینجر ٹین ڈیو کمانڈر کے پاس پوری ڈیو ہے گیارہ ڈیو کے پاس پوری ڈیو ریزارف ڈیو ہے اس کی تو ریزارف ڈیو کی فورسز لاہور میں ہوتی ہے چلو ٹین ڈیو کے امار ہوتی ہے کسی اور سر یہ میں پندرہ بیس ہزار فوجیوں کی بات کر رہا ہوں جو لاہور کے اندر ہے ٹین ڈیو اور الیون ڈیو کتن تھے وہ سارے لوگ کون تھے وہ لوگ جو ایسے سے بلا رہے تھے یہ کس نے روکا ہے ان لوگوں کو کس نے گارڈیں ہٹوائیں کس نے کہا کہ فونیں نہ اٹھاؤ کس نے کہا چوکیں خالی کر دو کس نے کہا فائر برگیر نہیں جائے گی کس نے کہا کوئی رینجر نہیں جائے گی کس کو اب آئی جی پولیس کو کس نے کہا کہ تم نے کوئی پولیس نہیں بھیجی سر یہ عاصم منیر نے آگ لگوائی ہے اسی چیز کے لیے وہ تو چاہتا تھا کہ سلمان فیاض غنی کو کوئی قتل کر دے کہ میں پھر اس کے قتل کو اس کو شہید بنا کے اور میں ایسی کی تحصیح کر دوں گو تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرر تھا سلمان فیاض غنی کے وہ بچ گیا اس کی بیوی بچ گئی اس کی بیٹا بیٹی بچ گئے سر یہ یاد دلاتے رہے پاکستان کو اسرار بھائی یہ پاکستان کو یاد دلاتے رہے یہ ملٹری کوٹس کے جو ٹرائل ہیں یہ غیر قانونی غیر آئین ہے آپ کو پتہ ہے جسٹس عجبن یا پتہ نہیں ساتھ ساتھ جو میں بھول رہا ہوں کس نے نواز شریف کروانا چاہتا تھا دوہزار پندرہ میں اس نے نہیں ہونے دیے ٹرائل ٹھیک ہے جی جب نواز شریف نہیں دوہزار پندرہ نہیں سوری انیس سو بچانے لیٹ لیٹ نائنٹیز میں ہا لیٹ نائنٹیز میں نہیں ہونے دیے جب آکے اس کو تنانا اپنے مشرف نے مشرف اس کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل کرنا چاہ رہا تھا انگر ٹروریزم چارجز اور ہائی جیکنگ نہیں ہو سکا مرشل لو تھا چیف اگزیکٹیف تھا وہ ملٹری کوٹس میں اجازت نہیں تھی ٹرائل ہونے کی تو اس کا سیولین کوٹ میں پھر ٹرائل ہوا تو اس نے پھر ایک پیغام جوایا نواز شریف کو کس سے کہو میرا شکر ادا کرے کہ میں نے اس وقت یہ ججمنٹ دے کے روک دیا تھا ورنہ آج تو ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہوتا تو پہنسی بھی لگ جائے سر یہ ملٹری کوٹس کو دو ہزار آہ دو ہزار پندرہ میں ایک سپیشل کانسیچوشنل امینمنٹ سے اکیس امینمنٹ کے تحت سیٹ اپ کیا گیا تھا دو سال کی سنسیٹ کلاؤز تھی سنسیٹ کلاؤز تھی سنسیٹ کلاؤز جب وہ ختم ہوا ان کو پھر دوسری امینمنٹ پڑی ٹوئنٹی تھرڈ ٹوئنٹی تھرڈ کانسیچوشنل میں اس نے پھر اس کو دو سال ایکسینڈ کیا دو ہزار انیس تھا کوئی جواہ آسی منیر ایک فیسسٹ ایک ظالم ایک بہت ہی آہ کینہ پرور ایک بہت ہی آہ مطلب میں اس آدمی کے متعلق کہتا ہوں اسی کی یہ پاکستان کو تباہ اور برباد کر رہا ہے میرے کلاو اور میں وہ اپنی کیس کی بات میرے کلاو کیس کیا یہ انسائٹ کر رہا تھا جی میوٹنی یہ لوگوں کہہ رہا تھا کہ جی آپ انتشار کریں ضائع بھائی جس دن کی یہ بات کریں جس پروگرام کی یہ بات کریں نا جس پروگرام میں ہم آئے تو جو ہم نے بات کی وہ رات کے پاکستان میں دس گیارہ بچ چکے تھے جو جلاو پڑگاو ہونا تھا نا وہ سب ہو چکا تھا جب ہم نے اگلے دوسرا پروگرام کیا پاکستان میں دس تاریخ کی صبح کے دائی تین چار بجے تھے کچھ بھی ہم نے کیا کوئی کسی کسی کو ایک تو یہ اور اس کا سب سے بڑا محیط نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور پھر میں نے بھی دیکھا میری اف آئی آر میں اس نے لکھا ہے کہ جی فلانی تاریخ اور وقت نا معلوم مطلب بندہ کہہ رہے میں اس وقت گیا میں نے اسرار بھائی کو اپنے فون پر حیدر مہدی کی بات ہوتے میں دیکھی اور میں نے دیکھا کہ حیدر مہدی ان کو کہہ رہا ہے کہ یار وہاں چل اور ادھر جاؤ تو کیا اس بندہ یہ اس کو کوئی میمری گیپ ہو گیا تھا کہ اس کو ٹائم نہیں پتا بھائی آٹھ بجے کہہ دے نو بجے کہہ دے چھے بجے کہہ دے چار بجے پانچ سارے انتشاب تو دن میں ہو رہا تھا رات کے بعد تو اور سر دوسری بات انہوں نے تو انٹرنیٹ بند کر دیا تھا نو تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ تک انٹرنیٹ نہیں دی تھا ہمیں کوئی سنی نہیں رہا تھا پاکستان میں یہ یہ بات بڑی ٹیکنیکلی صحیح بات اب نہیں کہی ہے کہ اس نے بند تھا سر انٹرنیٹ بند تھا بارہ تاریخ کو کھول ہے لو انٹرنیٹ تو سر یہ تو لیکن تو یہ جو بندہ یہ کوئی یہ جو بندہ جا کے کہہ رہا تھا کہ میرے میں نے اس طرح دیکھا اس کے پاس کوئی میرے خیال ہے کوئی انٹرنیشنل کنیکشن ہوگا اس کے پاس سیٹلائٹ فون ہوگا سیٹلائٹ فون ہوگا یہاں جو یہ ڈکو ہوتے ہیں جنہوں نے میری گاڑی چراری ہے ان کے پاس زبردست الات ہوتے ہیں وہ سکین کرتے ہیں ون نمبر اور ٹک کر کے وہ فاب بن جاتی ہے گاڑی میں بیٹھا مجھے پولیس والے نے کہا مسٹر مہدی it took them less than 40 seconds to steal your car تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنے کا مقصد کیا تھا کیوں کیوں ہیدر مہدی کیوں سائنس سبائی کیوں وجاہت کیوں عادلگات سر ہمیں سنتی ہیں لوگ کیوں کہ ہم حق سچ کی بار کرتی ہم کوئی ہم ہمارا کوئی اجنڈا نہیں ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جی اب ویوٹیوب ویوز میرے آپ کا ہی دیکھیں میں انگریزی میں کرتا ہوں مجھ کے ذات نہیں تھوڑے سے ہوتی نہیں ہے اور سر میں نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ میں نے ابھی وی لوگ انگریزی میں کیا ہے جس کے اندر ایک یوکے کے لوگوں نے مجھے پیٹیشن بیجی کہ سر یہ پلیز ہم سر مارک کراؤلی جو لندن میٹرپولٹن پولیس کا کمیشنر ہے ان کو بیجیں کہ نواز شریف مریم اور ناصر بھٹ کے خلاف کیس کی وہ پیروی کرے تصنیم حیدر نے سرعام کہا ہے کہ یہ اس کے قتل میں عرشہ شریف کے قتل میں ملوث ہیں ان کے پاس ویڈیوز ہیں سرعام کہا ہے کہ اس کو کہا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے بندے پیدا کرو سرعام اس نے کہا تصنیم بیجن نے کہ عمران کو قتل کرنے کے لیے بندے پیدا کر کے حمید ہو عمران کے اٹیمپٹیٹ اسیسنیشن کو الگیشن لگائیں پاکستان میں بیٹھ کے نہیں لگائیں یوکے میں بیٹھ کے لگائیں اور نے اس کے خلاف حتق عزت کا بھی دعویٰ نے کیا ہے ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا کہ پر انویسٹیگیشن ہوگی تو وہ وہ میں نے انگریزی بھی کیا چونکہ وہ انگریزی کا پورا لیٹر تھا وہ میں نے پڑھ کے سنایا یہ تو یہ تو جس طرح ایک دھوان ہے یہ یوٹیوب کی انکم یا فلانا ہے یہ کوئی سسٹینیبل انکم تو ہمارا تو سر یہ پاکستان میں دباؤ بات دے اب سر کیا ہوگا اگر عمران کو انہوں نے جون نائیٹیند کے بعد عریس کر لیا کیا ہوگا میں ایک مفروضہ ہی دے سکا ہوں یا لوگ یا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جس طرح دہشت پھیل گئی ہے پاکستان میں در گئے ہیں خوف ہو گئے ہیں کوئی عورت باہر نہیں نکلے گی کوئی بچہ باہر نہیں نکلے گا کوئی بچی باہر نہیں نکلے گا کوئی بوڑا نہیں نکلے گا تو ایک یہ طریقہ ہے یا لوگ کہیں گے جی ایسی کی تیسی ہم نکلیں گے باہر اور ہم تمہارا مقابلہ کریں اب وہ جب اگر وہ اور میرا خیال ہے کے پی میں زیادہ نکلیں گے اور گلگت بلدستان میں زیادہ نکلیں گے یہ میرا خیال میں آج وہ ان کی خدشید کی دیکھ رہا تھا وہ پولو گراؤنڈ ہے اس کے اندر فلک شگاہ نارے پی ٹی آیا وہ ایسے لگتا تھا عمران خان آیا وہ ان کا چیف منیسٹر تھا تو مجھے لگتا ہے صرف وہاں لوگ نکلیں گے اور وہ شاید ان کے بات نہ مانیں اور میں بہت خوف ہے دیکھیں میں یہ تو کہتے ہیں نا انسائٹ ٹو میں میوٹنی کرتا ہوں میں تو ان کو وان کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو اس جگہ پر نہ پہنچا دیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور ایک ایسی لائن کرس کر جائیں جس سے واپس آنا مشکل ہو پاکستان کے لیے تو یہ ہے تو یہ دوسرا ہے مجھے زیادہ ویسے امید ہے کہ لوئرز نکلیں گے جو انہوں نے لطیف خوصہ کے ساتھ کیا نا صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے میسج بھیجا لوئر کمیونیٹی اٹلاج کو کہ اگر ہمیں اس کے ساتھ یہ وارنگ ہیں تو میں اڑا دیں گے آہ لطیف خوصہ جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں they have messed with the wrong man وہ بندہ جو ہے نا وہ اتنا چپ آسانی سے چپ کرنے والا نہیں ہے یا تو اس کو ان کو مارنا پڑے گا ورنہ وہ he is not going to back down وہ بھی اتزاز حسن کی طرح back down نہیں کرے اب ہماری آنکھیں کن کے اوپر ہیں لطیف خوصہ صاحب کے اوپر اتزاز حسن عابد ساکی میرے پروگرام میں کہا ہے کہ مہدی صاحب میں آپ کے پروگرامیں الالالانیا پورے پاکستان کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو we will live up to your expectation ٹھیک ہے حامد خان اور یہ جو young lawyers ہیں ٹھیک ہے نا جی لاہور ہائی کورٹ کے بار کے جو آتے ہیں سپریم ہائی کورٹ بار کراچی ہائی کورٹ بار کوئٹا ہائی کورٹ بار پشاور ہائی کورٹ بار اور یہ باقی جو district bar associations ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ ایک متحرک تحریک نکلے گی اس میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی جوائن کر دی پی ٹی آئی تو بچاری اس وقت بہت زخم زخم زدہ ایک organization ہے لیکن سر میں وہ پھر آپ کو بات کہہ دوں سر اگر انہوں نے جو سوچنے سمجھنے والی leadership کو پی ٹی آئی سے ہٹا دیا نا جس کی سب سے بڑی اکاسی عمران کرتا ہے جو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ اتشار کرو وائلنٹ ہو قانون کی خلاف ورز جائیں آئین کی تو آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس party کی جو بھی رہ گئی جو بھی رہ گئی جو انڈرگراؤنڈ جلے گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان لوگوں کو دیں گے جن کا گرم کھولتا ہوا خون ہے جوش ہے اور جو کہ یہ اپنا مفامت کی بات یا مفامت کے الفاظ نہیں ہیں ان کو صرف سمجھ ایک چیز آتی ہے کہ اگر تم نے ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ یہ کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہم بھی وہ کرے گے یہ صرف بہت خطر رہا ہے یہ صحیح بات تیسری میرے ایک سوال یا نشان ہے فوج کے اندر کی بات ابھی میں پھر میوٹنی نہیں کہہ رہا ہے انسائٹ نہیں کہہ رہا ہے میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں ایک ایک مبسر کے طور پر جواب ایک ادارے کے آہ ڈسپلن پر اتنا زیادہ پریشر ڈالتی ہیں کہ وہ ادارے کے اندر بہت لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بہت خلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے کہ فوج میں ڈسپلن کی وجہ سے چپ ہیں خوف کی وجہ سے چپ ہیں یا پلوٹوں کی وجہ سے چپ ہیں ٹھیک ہے نا ان تین ہو یا کرپشن کی وجہ سے چپ ہیں کہ ہمارا روزی لگی رہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ وہ پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ بھی سناپ کر جائے یہ وہ سب سے خطرناک ہے جیسی لولی لگڑی فوج جیسی بھی ہے نا سر ہے تو ایک یونائٹڈ اورگنیزیشن خدا خدا اللہ خاصتہ اگر یہ سپلیٹ ہوگی یہ ٹوٹ اکھر آپ خود خود سوچیں آپ یوں ٹیل می موٹ ڈیو سی اللہ نہ کریں یہ اثر کی اثر کی اثر اچھا آخر میں آخر میں صرف ایک دو کومنٹ صرف کر دیں یہ جو خاجہ آصف صاحب نے بے شرم کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آکے اپنے مردے دفنانے آتے ہیں بے شرم لوگ ہیں انگریزی بولنے والے ہیں نا یہ پیسے بھیجتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف کرتے ہیں اور پاکستان کی افواج کے خلاف وہاں بھی بات کرتے ہیں تو یہ میرے خیال ہے خاجہ صاحب کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ وہ خود بھی اور سیز رہنے ہیں اور ان کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہنے ہیں اور اور یہ بائی دبعے فیکچولی بھی غلط ہے آٹھ سے دس بلین ڈالرز جو ہیں وہ یوکے کینیڈا پاکستان امریکہ سے سر ففٹی ففٹی ہے سعود ایرابیا یو اے ای اور گلف کانٹریز ففٹی پرسنٹ دیتی ہے باقی یو اے یوکے یو ایس اے ان ریسٹ آ ڈا ورل ففٹی پرسنٹ دیتا ہے رفلی یہ ہے آدھا آس رہے ہیں آدھا آس رہے ہیں آدھا آس رہے ہیں آدھا آس رہے ہیں اور اور سر میں نا خواجہ صاحب کے پرانے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ان کے ساتھ بی سی سی آئی میں کام کر دیتے ہیں مجھے ایک آدمی میوی ان کے متعلق اچھی بات نہیں کی سب کہتے تھے ایک تو یہ پولیٹیکل اپوائنٹی تھا چونکہ سیاسی یہ صاحب اس چکر میں گئے یہ جب بی سی سی آئی بند ہوا یہ ہر بندے سے پانچ پانچ ہزار ڈالر کٹے کر رہا تھا جس کے اندر میرا بہت قریبی رشتہ دار اس میٹنگ میں تھا یہ سب کو کہتا ہے جی پانچ ہزار ڈالر کٹا کرو ہم یہ فنڈ کریں گے پھر وہ لوگوں نے کہا یہ پتہ یہ تو اتنا ہاں ہاں کر کے اس کو بھی بات کر رہا تھا تو اس کی سب ہی کہتے تھا میں اس کی تربیت پہ مجھے بہت بڑا شک ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس باپ کا یہ بیٹا ہے یا تو اس باپ میں بھی کوئی خوٹ تھا جو اس قسم کا بیٹا پیدا کیا ہے یا اس قسم کی تربیت کی ہے یہ کس طرح بات کرتا ہے اس کا ذہن کیسے چلتا ہے اس کی زبان کیسی ہے یا تو اس کے باپ میں کوئی خوٹ ہوگا یا اس کی ماں میں کوئی خوٹ ہوگا یا اس کی پرورش کسی اور میں کی ہے یا کوئی اس کا پیچھے عباد اجداد کا کوئی بہت ہی کوئی کمینہ گھٹیا آدمی ہوگا جس کا جین اس میں آیا ہے میں حیران ہوں کہ یہ کیسی یہ کس قسم کی بات کرتے ہیں مجھے تو میں اپنے موں سے میرے الفاظ خراب نکل رہے ہیں مجھے معافی چاہتا ہوں میں انہوں نے انہوں نے بہت توہین کی ہے لاکھوں پاکستانیوز کی جو کہ دن رات محنت کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں اپنے ملک کے لیے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں میں آج بھی ایک جگہ پہ یقین مانے بیٹھا تھا اور وہ لوگ میں نے ان کو روتے میں دیکھا ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے پاکستان کے لیے اور وہ یہاں بھی بیٹھے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کا ذکر کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ پاکستان کا کیا حالت ہو کر دیئے انہوں نے تو ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا میں بہت 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 سر یہ تو خیر چھوٹے لوگ ہیں پاکستان کو ہمارے افاجی پاکستان کے آرمی چیف نے بیچ دیا کمرواردین بیچ یہ آپ کو آپ کو میں تقریباً سوٹ فیصد اپنی کنسیڈرڈ اپینئر اور اسیسمنٹ بتاتا ہوں جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے نیوکلر اساسے کامپرومائز ہو چکے اور میں آپ کو یہ ریفرنس سے بتاتا ہوں انبیسٹر زمیر اکرم نے ایک سیمینار کیا تھا چند مہینے پہلے جس میں انہوں نے اپنی بک لانچ کی کافی لوگ آئے تھے اس میں کدوائی صاحب بھی آئے تھے جو پہلے سب سے پہلے سوال ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نیوکلر اساسے کامپرومائز ہو سکتے ہیں تو حس کے جواب دیا کہ دیئر آلریڈی کامپرومائز یہ صرف دو تین مہینے پہلے کی بات ہے ہی وز لانچنگ اس بک انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا کہ ان کی مینٹیننس کوئی نہیں ہو رہی آرین ڈی کوئی نہیں ہو رہی کہ یہ ایسے ہی ہے کسی نے مجھے جس نے اٹینڈ کی تھی وہ کانفرنس اس نے مجھے کہا کہ مہدی صاحب ایسے ہی ہے جیسے آپ آج ویمبلڈن کا کمپوٹیشن کھیل لے جائیں اور انیس سے نوے کے ریکٹ کو لے کے جائیں اور آپ کے سامنے آہ وہ جو یوکوویچ ہے جس کے پاس وہ لیٹس جو ہے نا وہ والا ریکٹ ہے تو کہتے ہیں کہ آلریڈی آپ کا آپ کو اٹھا کے کئی بندری کرنے پڑے گے آپ کے نکارہ ہو چکے ہیں اس قابل ہی نہیں رہیں گے سر وہ جو کسی نے پوچھا سوال کہ جی ہم نے سنائے کہ ہم تو انڈیا کے ایسٹرن بورڈر تک چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جو آر این ڈی اور ڈیویلمنٹ ہے ان کی مسائل رسپونس سسٹم کی وہ ہم سے ایف نوٹ آ تھاؤزن ٹائمز اہیڈ آ ہنڈی ٹائمز اہیڈ ڈیویلپ کاؤنٹر ڈیٹیرنٹس فور ان نیوکلیور وارڈٹس یہ اس نے کہا جی آلیڈی ہو چکا ہے تو اس نے کہا جی ڈیلیبریٹ ہوئے کہ نہیں وہ 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 پھر آگے بعد یہ باجوا کی زمانے میں ہوئی تھی پیسہ تھا نہیں آر این ڈی انہوں نے کیا کر رہا ہے امریکن نے کہا جی آر این ڈی بند کر دی مینٹیننس بند کر دی تو آپ کا ویسے ہی آپ کا وہ کارتو سے زہنگ لگ گیا ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اس کے عوض انہوں نے چائنہ کی ان کو کہا ہے کہ جی ہم چائنہ سے الاد ہو جائیں گے اور یہ جو بلوچستان کی منرلز ہیں نا جی یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکاوا ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں گے پیسہ نکالنے کے لیے یا امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور یہ جو ہے نا سر یہ فوج بلوچستان کو نہیں چھوڑنے لگی جب تک فوج پاکستان کا ہم اس کو چھٹکا رہا نہیں ہم اس کو چھوڑواتے یہ میں آپ کو ایک بڑی کنسیڈر میری اسیسمنٹ اللہ 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 سب کو ہدایت دے دعا ہی کر سکتے ہیں ہیدر بھائی اور جو سنیریو آپ نے دعا کیا ہے اللہ تعالی کرے کہ ہم اس سے درہ بچ سکیں اور اپنے معاملات کو صحیح طرح خود بیٹھ کے سجھا سکیں ورنہ تو دشمن جو ہے وہ تو تاک لگا کے بیٹھا ہے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح کچھ کرنے کے برود کے بائدہ میں جو موڈی نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ ہم نے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ کافی بڑی سٹیٹمنٹ تھی ہمارے لیے ہاں کے کچھ ہونے کے لیے ہاں 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 کرنے کی ضرورت ہاں 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 کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی کچھ کر لیں گے تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آپ کچھ کہنے لگے تھے میں بس دو باتیں کہنے لگا تھا پاکستانیوں کو کہ پاکستان مارشل لوگ کے انڈر ہے پاکستان ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان میں ہیومن رائٹ وائیلیشن کی نسیو ہے پاکستان کا نیو پلیئر پروگرام کمپرمائز ہو چکا ہے پاکستان سے پاکستان چائنہ سے اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنے کی پوری کوشش ہے آسم منیر کی اور نو مائی کا واقعہ آسم منیر نے خود کروایا ہے اور یہ عمران کو انیس جون کے بعد شاید یہ اریسٹ کرنے والے ہیں تو باقی اس میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں اور ساتھ ساتھ میں آخری میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ شہر یار افریدی جیسے لوگ جن کو اپنے جیسے میں رکھا گا ہے وہ بڑی بڑی تکلیف دے صورتحال ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے فیل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بچارے لوگ جنہیں وہ وہاں پہ رہے ہیں پتہ ہے وہ آپ بھی ٹوٹ رہے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کیا کیا کرے گا مطلب ایک انسان ہے نا انسان کی ایک لیمٹ ہے انسان کی ہڈی پسلی کا وہ جو چورہ جو آپ کر دیں گے تو کیا کرے گا بچارے اس کا کیا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ حضائد ہے اور یہ لیفٹ ان جلل ریٹائیڈ آسم منیر الیگل ان کانسٹیوشنل آرمی چیز اور اس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ جی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گے یہ یہ تو ہسٹری اگر پر لیں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا حیدر بی انشاءاللہ آ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آہ ہسٹری سے سبق بھی سیکھ لیں اور سب لوگ سیکھیں تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آخر میں دعا کہ میری عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردن بتو مائے خیش رو تو دانی حسابیں کموں بیش رو مجھے اس راکسانہ کو حیدر محجی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے جلدی ملاقات انشاءاللہ اللہ حافظ